بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت آسان اور بہت مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گی جو ہے بیف ملائی کباب کی تو سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ایک کلو میں نے بیف کا قیمہ لیا ہے سا سو پچاس گرام ہم نے پیاز لیا ہے سو گرام ادھرک لیا ہے پندرہ ہری مرچیں سکس ٹیبل سپون یعنی چھے چمچ جو کا آٹا ہاف اور ون ٹیبل سپون فریش ہم نے بلائی لی ہے ون ٹی سپون نمکہ ون ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ون ٹی سپون گھر مسالہ پاوڈر ون ٹیبل سپون جاٹ مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ڈالیں گے نمک اور مرچ اپنی مرچ سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے پیاز کو باریک پیس لینا ہے چھلکہ اتار کر یہ سات سو پچاس گرام میں نے لیے ہیں اچھی طرح سے باریک پیس کے اس کا پانی نچور لیں گے اور پانی نچور کے جو پیاز ہے وہ اتنی کونٹیٹی میں ہمارے پاس بچے گا اب ادرک اور ہری مرچے باریک پیس لیں گے اور اس کے ساتھ ٹو ٹیبل سپون فریش جو ہے ہم دنیا لے لیں گے اور اس سے بھی اس کے ساتھ ہی باریک ہم نے چوب کر لینا ہے چوب کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا کیمہ ایڈ کریں گے اور کیمہ ایڈ کر کر اسے اچھے سے چوب کر لیں گے اس طرح سے اس میں ادرک اور ہری مرچے اچھے سے مکس ہو جائیں گی اب ہم نے کیمہ کے اندر پیاس بلائی اور جو سپائسیز ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے چوکہ آٹا ایڈ کرنا ہے جو کہ اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اور اسی سے یہ بہت ہی سوفٹ اور بلکل ملائی کی طرح ملائم تیار ہوتے ہیں اچھی طرح سے اسے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کر کے ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس کے تمام انگریڈینٹس جو ہیں اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کے کباہ بنا لیں گے آدھے گھنٹے کے بعد اس کے کباہ بنائیں گے اس کے لیے آپ ایک سیکھ لیں گے اور اسے تھوڑا سا پانی یا اویل لگا کر کیمے کی ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے پیس کرتے ہوئے ہم کباہ کی شکل دے لیں گے کباہ ہمیشہ آپ سیکھ کی اوپری بنائیں کیونکہ اس طرح سے کباہ کے اندر ہول آ جاتا ہے اور جب ہم اسے فرائے کرتے ہیں تو وہ وقتی سوفٹ بنتے ہیں اور اچھی طرح سے گل جاتے ہیں اسی طرح سے تمام کیمے کے ہم کباہ تیار کر لیں گے اور آپ چاہیں تو اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اور فریز کر کے دو سے تین ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں اب اسے فرائے کریں گے اس کے لیے ہم نے اویل لینا ہے اسے اچھے سے گرم کر لینا ہے اور کباہ میں دیکھیں فریز کیے ہوئے اس کے اوپر رکھ رہی ہوں کیونکہ میں نے بنا کر یہ فریز کر لیے تھے اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے فائے ہوں گے میڈیم ٹو لو فلیم ہم رکھیں گے اویل گرم ہو جانے کے بعد اور اس طرح سے کباب اس کے اوپر رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ جب ہو جائے گی تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور دو سے تین میڈرٹ بعد ہم سائٹ چینج کر کے اسے چاروں طرف سے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم اسے فرائے کریں گے اور یہ فرائے ہو چکی ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اور سرف کر دیں گے چاروں طرف سے اچھی طرح سے اس پر گولڈن کلر آ چکا ہے یہ کباب بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بلکل روئی کی طرح نرم اور ملائم ہوتے ہیں تو ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی پسند آئے لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حجزوں مان میں رکھے اپنا بہت سا ہیار رکھے گا میری طرف سے اللہ حافظ